جندگی میں ایمان نہیں ہے تو سکون نہیں ہے ایمان کے بغیرے سکون نہیں مل سکتا ہے ایمان ہے تو اس کے پاس سکون ہے انسان اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو خود محسوس ہوتا ہے ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو خود محسوس ہوتا ہے ایک آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ یہ برا ہے وہ برا ہے اور احساس جرم اس کے اندر جب ہوتا ہے برے کام کرتا ہے تو کہ یہ کام میں نے برا کیا یہ میں دوسرے کے لئے برا سوچ رہا ہوں یہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی جب یہ اس کے دل میں خود کو ہوگا کہ کام برا ہے تو اس کے پاس اس کو دل کے اندر سکون نہیں آئے گا سکون چلا جائے گا وہ تو جانتا ہے نا لوگ جائری طور پر جانتے ہیں کہ اچھا کیا اس لیکن اس کے دل میں معلوم ہے میں نے برا کیا اب اس کے اندر برا ہی آگئی تو اس کو سکون نہیں ملے گا تو اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے کیونکہ وہ خود جانتا ہے تو سکون کیسے مل سکتا ہے کہ ایمان اس کے اندر ہو عمل ہو اس کے جندگی کے اندر ہو برا کام نہ کرتا تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے دوسری چیز کہا ہے کہ اللہ کی یاد کے اندر سکون ہے اللہ کی یاد کے اندر سکون ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے ان کے دل کو اتمنان نصیب ہوتا ہے یعنی ان کو دل کو اتمنان ملتا ہے تو اللہ کی یاد کے اندر دل میں سکون ہے تو اللہ کو بھول جائے تو سکون اس کا خراب ہو جائے گا یعنی اللہ کو اس کو یاد رکھنا پڑے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا نہیں تو پھر اس کا سکون خراب ہو جائے گا تو انسان مصیبت میں فض گیا تو وہ اللہ کو یاد کرے تو اس کو اتمنان ملے گا کہ اللہ ہے اگر مصیبت میرے پاس میں ہے تو اللہ اس کو حل کرنے والا ہے اللہ ہے تو اس کو اتمنان ملے گا لیکن اپنے حساب سے مصیبت کو حل کرنے جائے گا تو اس کو بے سکونی اس کے اندر آ جائے گی یا مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑا عددار ہے بڑا ہے اور وہ اتنا بڑا آدمی معلوم ہے معاشرے کا بڑا ہے پورے سہر کا بڑا ہے یہ اسٹیٹ کا پورا بڑا ہے وہ ہم سے کہہ دے کہ تمہارے تم کام کرو یہ اور تمہارے تمام مسائل میں دیکھ لوں گا تو اس کے بعد آدمی اگر بڑا آدمی کہہ دے تو اس کے آدمی کیا ہوتا ہے کہ آدمی بے فکر ہو جاتا کرو کچھ بھی ہاتھیں میرے پور اس نے کہہ دیا کہ میں دیکھ لوں گا آدمی پھر کیا ہوتا ہے دلے دی سے کرتا اس کام کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس میں کیا ہوتا ہے سکون مل جاتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی ہے میرے پر ہاتھ ہے کسی کا اس کو سکون ملتا ہے تو اس کا سکون بڑھ جائے گا لیکن کوئی اگر اس جگہ پر یہ کہے کہ اس سے سکون اس کو مل رہا ہے وہ کام کرنے بھی عمل کے طرف چلا گیا اس کو کوئی بینہ ٹینشن وہ کرتا ہے لیکن اگر وہ اس کے بغیرے کہے کہ آہ اللہ ہے اور اپنے دل کے اندر ایمان اس کا تپکتہ آجائے کہ آہ اللہ ہے یہ میں جو کام کر رہا ہوں تو میرے پاس سب ہے اور میرے پاس اللہ ہے میرے پاس میں اللہ ہے تو پھر اس کو سکون مل جائے گا کام ہو کر گجرے گا کوئی بھی عمل کر گجرے گا کیونکہ اس کے پاس میں اگر اس کا یقین اور ایمان اس کا بڑا ہوا ہو اور تو اس کے پاس سب ہو ایک انسان کے پاس لیکن اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بندے کے پاس اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے یہ اس کے دل میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ کا تعریف ہونا چاہیے اصل تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں اللہ ساتھ ہے ہمارے تو جبانی کہتا ہے اس کو کہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ کون ہے تو اس کا علم حاصل کرے تو اس کو معلوم پڑے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ ہے تو وہ میرے ساتھ اللہ کون ہی جو وعدہ خلافے نہیں کرتا کبھی بندے کا برا نہیں چاہتا اور کبھی وہ دینے والا ہے اس کے اندر وہ سکھی ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے وہ عطا کرتا ہے لیکن جتاتا بھی نہیں ہے اور انسان اللہ کے جکر اس کو یاد کرتا رہے گا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ اس کی صفات ہے تو اس کے بعد میں پھر اس کو سکون مل جائے گا اور اس کو کہ اب کوئی نہیں سننا ہے لیکن صرف اللہ سنتا ہے یہ اس کے اندر اگر دل کے اندر ہو تو اس کے اندر دل کو سکون آ جائے گا تو سکون دل کے لئے اللہ کی یاد ضروری ہے کہ سکون دل کے لئے تو ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرے تو اس کے اندر کیا ہوگا یقین پیدا ہوگا کہ یہ جو مسئبت آئی ہے تکلیف آئی ہے اللہ نے دیئے اور مجھے دیئے تو اس کے اندر کھیر ہوگا اس لئے مجھے دیئے یہ اللہ نے ہی دیئے پہلے تو یقین ہونا کہ مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ نے دی اور اللہ نے دی تو میرے کھیر کے لیے ہی دیئے اگر اس میں کچھ کھیر ہوگا تب یہ مصیبت مجھ پر آئی تو اللہ نے مجھے دی تو یہ اس کے اندر ہوگا اس کے بعد وہ سوچنے ہیں کہ فلا تنجیم ہمارے لئے کام کر رہی ہے ہمارے خلاف یہ کام کرتی ہے یہ ہم کو مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اللہ اس کے لئے کہ اللہ یہ مصیبت یہ تنجیم کھڑی گھر یہ اللہ نے کری ہے کیوں یا تو ہم سوئے ہوئے ہیں اس لئے ہم کو جگہنے کے لئے اللہ نے کیا تو کچھ تو کھیر ہوگا تو اللہ نے ہمارے خلاف ان کو کھڑا کیا اور وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا سکون ملے گا کہ اللہ ہی تو گالی بھولے والا ہے وہ زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کو مار سکتا ہے موت کے علاوہ کیا ہے اور موت آج نہیں تو کل تو مرنا ہی ہے پڑسو تو مرنا ہی ہے تو یہ چیز اس کے اندر ہوگی اللہ کی یاد ہوگی تو اس کو پھر سکون ملے گا نہیں تو ان چیزوں کے اندر وہ اپنے آپ کو مفتلہ کرے گا تو پھر وہ اس کی زندگی بے سکونی کے اندر ہو جائے گی تو اللہ پر یقین کرے کہ وہ بہتر کرنے والا ہے کہ چاہے جیسے حالات اس کے پاس آئیں جو آدمی چاہے کیسے اس کو بولے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک ہے وہ سوچے دل میں کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اور وہی سب کرنے والا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون ملے گا تو دل کو سکون آئے گا اللہ کو بلا دے گا تو اس کے اندر بے سکون ہی آ جائے گی تو اس کے اندر سکون نہیں آئے گا تو کیسے یاد کریں کہ دعا کرے اللہ سے یہ یاد کرنا ہے ذکر کرے صبح سلام کے اذکار ہر چیز کے اذکار جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ بہار جانے کی اذکار یہ ہر جگہ یہ اسے نہیں کہ صرف ہم سوچے کہ ہماری افاظت کی دے وہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ اللہ کی یاد ہے تو اس کو ترجمہ کے ساتھ ہمیں یاد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم جو ہے بہار نکلے اور ہم نے بسم اللہ طلو اللہ 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 تعالیٰ اللہ ascant تو اس کو جوبانی پڑھ لیا ہم کو اس کا معنی معلوم نہیں تو پھر ہم کو سکون کیسے ملے گا تو معنی کے ساتھ ہمیں یاد ہونا چاہیے جب بہار نکلتا ہے مسیوت میں جارہا ہے گھر سے بہار جارہا ہے اب گھر سے بہار جاتا ہے بڑا عدمی اس سے جاتا ہے تیاری کے ساتھ بھی جاتا ہے کیا پتہ لوٹو کے نہیں لوٹو تو وہ نکل رہا ہے بسم اللہ توقل تو اللہ کہ میں اللہ کے نام سے اس پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلا لا حولا ولا قوتا اللہ بللہ کہ اس کی سوا کوئی نہیں ہے اور مصیبت سے بچانے کی طاقت اور قوت سے اسی کے پاس میں تو جب یہ یقین کر کے وہ نکلے گا تو سکون کے ساتھ میں نکلے گا جہاں رہے گا سکون کے ساتھ میں رہے گا تو یہ جکر اذکار یعنی کھانے پینے کے جو جکر بتائیں سفر کے جکر بتائیں تو اللہ کے ساتھ میں ہر لمحے کے اندر ہمارے لئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیر کی چیز ہم کو بتائی اللہ کے یاد کرنے کے طریقے ہم کو بتائے کہ ہر چیز میں ہر وقت ہم اللہ کو یاد کریں اس سے جڑے رہے سلام کرتا ہے تو سلام کا معنی اس کو معلوم ہونا چاہیئے یہ نہیں کہ وہ جملہ اس کا ہو گیا سلام علیکم علیکم و سلام نکلتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں لیکن اس کو معنی کو جانے اس کے بارے میں سلام کیا کسی نے اس کو یا کسی کو وہ سلام کرتا ہے کہ اللہ سلامتی کرنے والا ہے اللہ سلام ہے اور ہر آدمی پر کہ تم پر سلامتی ہو وہ دے رہا ہے سامنے والا اس کو سلامتی دے رہا ہے کہ وہ سلامتی دینے والا ہے وہ سلام ہے تو ساری چیزیں سلامت اس نے رکھ رکھی وہ سوچے پہلے کہ وہ سلام صرف یہ نہیں کہ مجھ کو سلامتی دے رہا ہے ہر چیز کو اس نے سلامت ہی رکھ رکھی ہے چاند کو اس نے سلامت رکھ رکھا سورج کو سلامت رکھ رکھا جمین کو سیاروں کو ہواوں کو پانی کو سلامت رکھ رکھا نہیں تو ایک پانی ایک دریہ میں سے اگر نکل جائے تو پورا دنیا کو ڈبا سکتا ہے اور ہوتا ہے کئی بار جب آتا ہے ایک موز آتی ہے تو سنامی اس کو کہتے ہیں بڑے بڑے پورے شہر کو اندر لے کے چلی جاتی ہیں تو اللہ نے سلامت ہی رکھ رکھی ہے اس سب چیزوں کے اوپر آندھی آتی ہوا نے ہوا جو ہے اللہ نے کنٹرول میں رکھ رکھی اگر یہ ہوا بگڑ جائے اللہ اس کو تھوڑی سی آجادی دے دے تو کتنی بڑی بڑی چیزوں کیوں نہیں ایسے اڑنے لگ جاتی ایسے کہ تھنکے ہوں اور ہم نے دیکھا ہے تو یہ سب سلامتی کے اندر داخل ہے جب وہ سلام کرتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے سلام کیا تو اس سب کے ساتھ میری سلامتی تو یہ جب اس کے دل یہ سب چیزیں اس کو معلوم ہوگی اللہ کے ذکر اس کو یاد اس کے معنی کے ساتھ رہے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا لیکن اللہ کو جب بھول جائے گا تو اس کو بے سکون ہی آجائے گی